لمبے سمیں سے مراتھا آرکشن کی مانگ کو لے کر سنگھرز کر رہے مراتھا نیتا منو جرانگے پاٹیل اب اپنی انتیم لڑائی کے موڑ میں نظر آ رہے ہیں دراصل انہوں نے اب مومبائی کی طرف کوچھ کر دیا ہے اپنی ٹی وی سکرین پر انہیں اس وشال جنس سائلاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرکشن کی مانگ کو لے کر اب مومبائی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہزاروں سمرتوں کے ساتھ انتر والی سراتی گام سے 20 جنوری کو پیدل مارچ پر نکلے منو جرانگے پاٹیل پوڑے کو پار کر چکے ہیں ایسا قیاس لگایا جا رہا ہے کہ کل یعنی 26 جنوری گنتنتر دیوز کے موقع پر ان کا مارچ مومبائی پہنچ جائے گا مراتھاؤں کے اس اگر آنڈولن سے اب مہرات کی شندے سرکار پر آرکشن جل سے جل دینے کا دباؤ بھی بڑھ گیا ہے آنڈولن کو دیکھتے ہوئے مومبائی پولیس نے سرکچہ کے ویشیس انتظام کیے ہیں کل مومبائی کی سڑکوں پر مراتھاؤں کا بھگوہ نظر آئے گا تو وہیں دوسری اور مومبائی پولیس نے شانتی ویوستہ بھنگ ہونے کی آشنگ کاؤں کے مدنظر شہر میں اب پانچ یا اس سے ادھیک لوگوں کے اکٹھا ہونے اور کسی بھی پرکار کا جلوس نکالنے پر چھے فروری تک پرتیبند لگا دیا ہے مہاراست کے لونوالا سے مومبائی پونے ایکسپریس وی کے پرویس نکاس دونوں بندووں پر بھاری سرک چھبلوں کی تیناتی کی گئی ہے ریپیڈ ایکشن فورس اور بم نیرودھک دستہ بھی موقع پر تینات ہے اس کے علاوہ نوی مومبائی کا اے پی ام سی مارکٹ بھی آج پوری طرح سے بند ہے کیونکہ آج شام تک منو جرانگے اپنے سمرتکوں کے ساتھ نوی مومبائی میں پرویش کر جائیں گے منو جرانگے پارٹیل نے کہا کہ جب تک مہاراست سرکار آرکھن پر فیصلہ نہیں لے لیتی تب تک وہ رکنے والے نہیں ہیں اور مومبائی کا ان کا آندولن یہ آخری آندولن ہوگا یا تو سرکار آرکھن دے گی یا پھر وہ یہی پر اپنے پران تیاغ دیں گے وہیں سرکار کا پرتنیدی منڈل لگاتار ان سے بات چیت کر رہا ہے سرکار نے مراتھاؤں سے سیم برتنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ جلد سے جلد آرکھن پر فیصلہ لے لیا جائے گا اور ایسے میں مراتھا آرکھن کی آگ اب فیلنے لگی ہے جو شانت ہو گیا اگر یہی ایک بڑی چنوٹی بن گئی ہے سرکار اور پرساسن کے لیے